ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم نائند کلاس کی انگلیش بک میں سے ایمپورٹن پیرا گراف کی اردو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں آج ایک اور بڑا ایمپورٹن پیرا گراف کرتے ہیں جو کہ یونٹ ٹو سے لیا گیا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ڈیفکٹ ورڈز کی ٹرانسلیشن دے لیتے ہیں سپیرٹ جذبہ پیٹریٹیزم حب الوطنی الیرٹ چوکنہ اندویک آف کی صورت میں فارن غیر ملکی انویئین حملہ ڈیفینس دفاع ذرا اچھی طرح یہ یاد کر لیں اوکے اب ٹرانسلیشن کرتے ہیں دہ سپیرٹ آف پیٹریٹیزم حب الوطنی کا جذبہ میکس اس ٹی الیرٹ ہمیں چوکنہ رکھتا ہے اندویک آفارن انویئین غیر ملکی حملے کی صورت میں آپ نے ہمیشہ با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے اس کا با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا حب الوطنی کا جذبہ غیر ملکی حملے کی صورت میں ہمیں چوکنہ رکھتا ہے in the history of Pakistan پاکستان کی تاریخ میں there are many instances بہت سی ایسی مثالیں ہیں instances ہوتے ہیں مثالیں when people laird their lives جب لوگوں نے اپنی جانے قربان کر دیں for the defense of the country ملک کے دفاع کے لیے پاکستان کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ہیں بہت سی مثالیں ہیں جب لوگوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانے قربان کر دیں اندہ وارز آف نائنٹین سکسٹی فائی نائنٹین سیمٹی ون اندہ کارگل وار انیس سو پینسٹھ انیس سکتر اور کارگل کی جنگوں میں بینی بریو سولجر بہت سے بہادر سپائیوں نے گیو دیئر لائبز اپنی جانے دے دیں اپنی جانے قربان کر دیں ان اٹیمپٹ ٹو پروٹیکٹ دا ہوم لینڈ وطن کو بچانے کی کوشش میں انیس سو پینسٹھ انیس سو اکتر اور کارگل کی جنگوں میں بہت سے بہادر سپائیوں نے اپنے وطن کو بچانے کی کوشش میں اپنی جانے قربان کر دیں یہ نیچے اس کا بامابرہ ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں اور دو الفاظ جو ہیں اچھی طرح دیکھ لیں قبل وطنی کا جذبہ غیر ملکی حملے کی صورت میں ہمیں چوکنہ رکھتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ہیں جب لوگوں نے اپنے ملک کے دفاع میں اپنی جانے قربان کر دیں اب یہاں پر یہ جو ڈیش لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ آپ نے تاریخیں لکھنی ہے انیس سو پینسٹ انیس سو اکتر اور کارگل کی جنگوں میں بہت سے بہادر سپائیوں نے اپنے ملک کو بچانے کی کوشش میں اپنی جانے قربان کر دیں ایک دو دفعہ یہ ترجمہ سنیں اور اس کے بعد اچھی طرح آپ کو تیار ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ اس ترجمے کو سامنے رکھ کر دوبارہ خود کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ پیراغراف آپ کا تیار ہو گیا ہے یا نہیں یقیناً آپ ایک دو دفعہ جب اس کو توجہ سے سنیں گے تو یہ پیراغراف آپ کو تیار ہو جائے گا اوکے اللہ حافظ